اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن مجھے سچ میں بہت زیادہ دکھے بہت زیادہ افسوس ہے دو دن پہلے کی بات ہے جب اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور کہتے ہیں کالج کالج میں کی گئی آپ خوش سوچیں نا آپ کون سے ماں باب کالج اپنی اولاد کو بیچیں گے آپ خوش سوچیں نا آپ کون سے ماں باب اپنی بیٹی کو کالج یا انیورسٹی بیچتے ہوئے دھریں گے نہیں دھریں گے سب دھریں گے میرے کو تو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ لوگوں کو ہو کیا گیا بھول گئے ہیں اپنی آخرت بھول گئے ہیں یہ بڑے مزے سے تھوڑی دیل کیلئے اپنے آپ کو تسکین دیلے کے لئے بجی ان کو نیم کیسے آتی ہے کسی کی عزت غراب کے نین کیسے آتی ہے کسی کو اس طرح کیا بولے بندہ بھول چکے ہیں یہ لوگ اسلام میں اللہ نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جیسا آپ کرو گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا اگر اس نے کیا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے اس کے گرمے بہن بیٹی نہیں ہے اس کے گرمے آچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے تو شادی نہیں ہی ماری بیٹی نہیں ہے ارے تمہاری بہنیں تو نہیں بہنیں نہیں چھلو بہنیں بھی نہیں ہیں تمہارے گھر میں تمہاری بیوی آئے گی تو نا ارے تو بیوی نہیں لارہے ہو تمہاری ماں تو گھر پہ ہے نا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرکت کرنے سے صرف بیٹی پہ اثر پڑے گا اور کسی پہ نہیں پڑے گا گھر میں ماں بہنیں بیٹی جو بھی ہو نا اس پہ ایسا اللہ تعالیٰ ضرور مقفات عمل لے کر آتے ہیں آپ لوگ کی کیا کی سزا آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیٹیوں کو بکتنا بڑتی ہے مت کریں ایسا کچھ مت کریں دوسری کی بیٹیوں کو بیٹی سمجھیں دوسری کی بیٹیوں کو بہنیں سمجھیں کہ کیوں اتنی گھنٹی نظر رکھی ہوئے ہوتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہوتی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ لوگ دوسروں کی پوری زندگی خراب کر دیتے ہیں اور لڑکیوں کی پوری زندگی آپ خراب کر دیتے ہیں آپ لوگ اس بات سے بلکل بے فکر رہتے ہیں کہ یہ بچی آگے جا کر اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ بچی کتنی ڈھری ڈھری ہوگی کتنی سیمی بھی ہوگی اس کے کوئی فیرچر ہوگا کہ آگے جا کر نہیں آپ لوگوں کی انہی عرکتوں کی وجہ سے ساری بچیاں آج کل کالی جانے سے بھی ڈرتی ہیں سکول جانے سے بھی ڈرتی ہیں ماں باپ وہ ماں باپ جو کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے ہوکے ڈاکٹر بنے ہماری بچیاں بڑی ہوکے یہ بنے ہماری بچیاں بڑی ہوکے یوں بڑے کریں بچیاں بڑی ہونے دیں گے تب نا بچیوں کو تو بڑی نہیں ہونے دے رہے کیسے کیسے زلالت دور گئی ہے کہاں ہماری گورمٹ اٹھے نا گورمٹ کنی Appreciate اٹھائیں آپ لوگ آؤ آواز اٹھائیں سب گھر سے نکلے کیونے اٹھے آج ایک کی بیٹی ہوگی کل دوسی کی بیٹی ہوگی پھر تیسے کی بیٹی ہوگی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے دو تین واقعات ہو چکے ہیں کیوں نہیں اٹھا رہے آواز اٹھائیں سارے مل کے آواز اٹھائیں آج ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بیٹیاں کسی کی اتنی گریوی نہیں ہوتی ہیں جس جب دل چاہے آ کے اس کے ساتھ غلط عرکت کر جائے کسی کو پانسل کی میم تھی انہوں نے آ کے لڑکی کے موپے یوں ہاتھ اس کے پکڑے اور اس کے موپے تھپڑ ہوا رہا ہے اور سٹوڈنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ میں ہے جو آپ لوگ کا ریپ کیا جا سکے ایک سکیلٹی ممبر تھی ہمیں نہیں پتا وہ کون تھی وہ یہ کہہ رہی ہیں جو آپ لوگ کا ریپ کیا جائے گا آپ یہ دیکھیں ایک وومن او کیسی بات ہو سکتی ہے اور وہ خود سٹیک کر رہا ہے کہ یہاں سے ریموو کیسے کیا جائے جب اس آدمی کو لائے جائے اس کے سامنے سب سے سزا دی جائے تب ہی ہوگا سب کچھ ہے ہمارے سامنے مدر کے لے کے میں ہی جاتے ہیں ہمیں کوئی ہیں جب ہم نے ان کو گیٹ کھولنے کا کہا ہے تو ہماری گارڈ ہمیں بولا ہے ہم گیٹ نہیں کھولوں گے تم لوگوں نے جب نیاروں کو بلایا وہ ان کو واپس بھیج دو یہ ہماری فیمیل گارڈ ہماری فیمیل گارڈ نے بولا ہے ہمیں ہم لڑکیوں کا بولا ہے ہمارے ڈبھٹے کھینچے ہیں ہمارے ڈبھٹے کھینچ کے ہماری تصویریں لی گئی ہیں اور لڑکی کو ڈبھٹا کھینچ کو اس کو تھپڑ مار کے اس کو بند کیا گیا وہ ایک بڑا سا روڈ لے کیا تھے سٹیل روڈ میٹل روڈ تھا جس سے ہمیں پیچھے کیا گیا ہے یہ سٹاف کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کہا ہے ہماری ٹیچرز نے ہماری ٹیچرز نے ہماری ٹیچرز نے ہماری ٹیچرز نے ہمیں بولا کہ جب آپ لوگ پروٹیسٹ کے لئے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا کچھ ہوگا اب ہم کر کے دکھائیں گے کہ کیا ہوگا یہ ہی تو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ سے کیا ہوگا میڈیا پیانے سے کیا ہوگا آپ لوگ انصاف دیں گے حق پہ بات کریں گے ان کو ضرورت نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کی آپ کا کام کیمپس کا دفاع ہے کیمپس کے اندر جاگے کھڑے ہوں کیمپس سے باہر مت آئیں ہم نہیں سن رہے ہم کیمپس کے باہر کھڑے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں آپ اندر جائیں دن بھر آپ نے طلبہ پہ تشدد کیا طلبہ اس وقت ہسپیٹل میں پڑھیں طلبہ شدید ترین برے طریقے سے زخنی ہے اسی کیمپس کے اندر بچی کا ریپ ہوا ہے اسی کیمپس کے بیسمنٹ کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ نے ریپ کیا اور اس طرح کے کیمپس کے گیٹس گرا دینے چاہیے جن میں بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ریپ ہوتا ہے دیکھیں آپ بدبختی دیکھیں آپ اس ریاست کی درندگی دیکھیں کہ سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے چھوٹے بچے جو احتجاج کریں ان کے اوپر آپ نے بد ترین قسم کی فورس کا استعمال کیا آپ نے ان بچوں کے سر پھار دیئے ان کی ٹانگیں توڑ دیئے ہیں آپ لوگوں نے یہ وہ معصوم بچی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس کی یہ آلت ہماری آنکھوں کے آگے سے جانے رہے خدا رہا آواز اٹھائیں بچی کے لئے بھی ابھی کچھ بچوں کے لڑکیوں کے آپ لوگوں نے دیکھیں انٹیوڈو سنا ہوگا جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ کالیج کی کوئی سٹاف ممبر تھی جو کہ ان کو تھپڑ بی ماری تھی ان کو پیشے کر رہی تھی اور ان کو ایک بات بولا انہوں نے کہ آپ لوگوں میں ہے کیا آپ لوگوں میں ہے کہ کوئی آپ کا ریپ کرے استغفراللہ اس خاتون سے کوئی یہ پوچھے کہ ریپ کرنے کے لئے ہونا کیا چاہیے ایک جانی کافی ہے ریپ کرنے کے لئے تو ایک ننی سی جانی کافی ہوتی ہے کتنے واقعات تو ایسے ہوئے تین سال چار سال دو سال بچوں کو نہیں چھوڑتے ان میں کیا ہوتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے کوئی اس بندے سے یہ پوچھے کیا ہوتا ہے ان میں کیوں نہیں کیوں نہیں وہ اس بچوں کا ساتھ دے رہی تھی کیوں اپنی سیلری بچانے کے لئے اپنی جوب بچانے کے لئے وہ صرف ان کو گندہ کہی رہی تھی شرب نہیں آتی وہ کیسے خاتون تھی ان کو بھی باہر نکال کے صحیح مارنا چاہیے ان کو بھی وہ بھول نہیں ان کے گھر میں بھی بیٹیاں بہن ہوں گی یہ بات کرنے سے پہلے ان کو سو مرزہ سوچ لینے چاہیے وہ کسی کی ماں نہیں ہے وہ کسی کی بہن نہیں ہے کسی کی بیٹی نہیں ہے کیسی بات کر رہی ہیں وہ اور اس ٹوڈر اعتجاج کر رہے ہیں تو الٹا ان کو مارا جا رہا ہے ان کو زخمی کیا جا رہا ہے کسی کے سر پھار دی کسی کے ٹانگیں توڑ دی کیوں بھائی کیوں ہمارا حق ہے ہم اپنا حق استعمال نہ کریں ہم اپنا حق نہ لیں اس بچی کی چیخیں اس بچی کی شکل ہماری آنکھوں کے آگے سے نہیں جا رہی ہے کیسا انصاف ہے کیا ہے یہ کیسی گورمنٹ ہماری جو اب آگے نہیں بڑی الٹا فارے مل کر پلیز فوج سب مل کر بچوں پر تشدد کر رہے ہیں کیا طریقہ یہ ہاں ٹھیک ہے آپ بچوں کو حرام سکون سے بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں ہم اس بندوں کو بڑی سی کڑی سی کڑی سزا دیں گے لیکن ان کو سپورٹ کریا جا رہا ہے جو گناہ گار ہیں اور جو اتجاج کر رہے ہیں الٹا انہی کو مارا جا رہا ہے یہ ہمارا انصاف ہے بھائی یہ ہمارا انصاف ہے انصاف دیں بھائی اس بچی کو انصاف دیں اس بچی کو انصاف دیں ایسی بہت ساری بچیوں کو انصاف دیں جن کے ساتھ یہ سب پچھ ہو چکا ہے یہ سوچ کر کہ اگلی باری آپ لوگ گھر کی نہ ہو یہ سوچ کر کہ اگلی بیٹی آپ لوگوں میں سے گھر میں سے کسی کی نہ ہو نہ کریں ایسا بلکل بھی نہ کریں بہت غلط بات ہے یہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے ان کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی مجھے نہیں بتا میں نے بھی کہیں سنا ہے ایسا آ رہا ہے کہ وہ مر گئیں اللہ اس کو سلامت رکھے کہ ان کے ماں باپ کہنے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا موکے بل گر گئی موکے بل کیسے گر گئی ہے جب سارے لوگ گواہ ہیں جب سب لوگ گواہ ہیں اور موہ کے بل گرتی تو موہ پہ لگتی نہ وہ بچی اتنی چیچ چک کے رو رہی ہے اس کا چہرہ ہمارے نظروں کے آگے سے نہیں آٹھ رہا کوئی انصاف کیوں نہیں دے رہا انصاف دیں اس بچی کو انصاف دیں ان بچوں کو انصاف دیں کل کو ماں باپ یونیورسٹی بیچتے ہوئے کالیج بیچتے ہوئے سکول بیچتے ہوئے بچوں کو ڈریں نہ اپنی بیٹیوں کو ڈریں نہ پلیس خدارہ سب کچھ آپ لوگ کے آدھ میں ان کا ساتھ دیں خیال رکھئے گا اپنا آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس بچی کے لئے بھی دعا کے جئے گا